اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھا کہ ہیں جی یہاں پہ اچانک مجھے جانا پڑ گیا ہے کسی فنکشن میں اور فنکشن میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنا مینیکیور پیڈی کیور کرتی ہوں تاکہ سب سے زیادہ جو ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اچھے لگنے چاہیے یہاں پہ میری فنگرز اور ہاتھ کے ناخون وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو میں پیڈی کیور جو سا ہے ہفتے میں دو دفعہ لازمی کرتی ہوں اور مینیکی اور جو اپنے پاؤں کو راتوں کو اچھا رکھتی ہوں تو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ میں نے ایک چیز دکھائی ہے اینو اینو اور دکان سے آپ کو مل جاتا ہے اور آسانی سے دس ارپی کا میرے خال سے یہ پیکٹ ہے تو یہ ایک پورا پیکٹ ہم اینو کا اس میں ڈال دیں گے سب سے آسان مینیکیور پیڈی کیور ہے یہ آپ نے کہیں جانا ہو تو فوراں سے آپ کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس میں یہ اس میں میں نے ایک لائمن جو ہے اس کے دو پیس کر کے اس کو پورا ڈال دیا اس میں اور اس کو ہم کر لیں گے میکس اور یہ جو بابلز بن رہے ہیں جیسے جیسے بابلز بنتے جائیں گے اس طرح ہم اس کو اپنے پیروں پہ پلائی کرتے جائیں گے اسی طرح آپ نے پیروں پہ بھی کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ بھی کرنا ہے آپ کہیں فنکشن پہ جانے لگیں تو آپ یہ کریں آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ پیارے ہو جائیں گے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس پیڈی کیور کا یہ پہ دیکھیں یہ سارا جتنا بھی ہے میں اپنے ہاتھوں پہ اسی طریقے سے جیسے پیروں پہ سارا لگایا ہے اسی طرح اپنے ہاتھوں پہ بھی سارا پلائی کر لوں گی اس طریقے سے اور دوسرے آن پہ بھی اسی طریقے سے لگا لوں گی ابھی دیکھیں کہ اتنے اچھے طریقے سے سارا ڈرائی ہو گیا ہے دس مند میں دس مند بعد ہم اس کو واش کر لیں گے اور جو لیمن میں نے نچوڑے تھے آپ کے پاس کوئی بالٹی یا ٹاپ کچھ بھی ہے نا آپ وہ لے لے میں نے یہ مشین لے لئے اور اس کے اندر اس کو ڈپ کر دیئے نیم گرم پانی ہے اور یہ شمپو کے شاشے میں نے بہت سارے رکھے بھی ہوتے ہیں اور اس میں سے دو شاشے جو میں لنگی کٹ کر لوں گی اور وہ شمپو میں ڈال لوں گی یہ شمپو جتنا ہے اس کے اندر دو پیکٹ ہیں جو وہ اس پانی میں ڈال لوں گی اور مشین آن کر لوں گی دیکھیں اس طریقے سے میری مشین آن ہو گی اور ساتھی لائٹ بھی چلی گئے لیکن سب سے پہلے میں نے اس میں شمپو کو مکس کر رہا ہے اور یہ اس طریقے سے ہم نے یو پی ایس پہ ساری لائٹیں آف کر دیئے اور مشین اپنی حالی چلا لی ہے تو مشین کے جو ہیں وہ وبلز بنتے رہیں گے اور پانی گرم ہوتا رہے گا اور مارے پاؤں ساف ہوتے رہیں گے آپ نے کسی قسم کا بھی سکراب لے لینا ہے سکراب لے کے اپنے ہاتھوں پیروں کی لازمی سکرابنگ کرنی ہے جس سے آپ کے پیروں کی ڈرڈ سکین ہاتھوں کی ڈرڈ سکین جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی ہفتے میں ایک دفعہ لازمی اپنے پیروں کی اور ہاتھوں کی سکرابنگ کرا کریں جس سے آپ کی ڈرڈ سکین ختم ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ پہنچ ہوئے اچھے ہو جاتے ہیں یہاں سکراب میں نے اچھے طریقے سے اپنے پورے بازوں پہ اور پوری کونیوں پہ اچھے طریقے سے مل لیا ہے اور اس کو دیکھیں پانی کے ساتھ ساتھ ہم اس طرح سکراب کرتے جائیں گے اور یہ جتنا جتنا سکراب ہوتا جائے گا اتنی اتنے اس کا کلر وائٹ ہوتا جائے گا اس طریقے سے یہ میں نے ہاتھوں پہ کر لیا سارا اور اسے ہی ہم پیروں پہ اب یہ سکرابنگ کریں گے اس طریقے سے سارا سکراب جو ہے وہ میں نے اپنے پیروں پر لگا لی ہے یہ دیکھیں اس طرقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم کریں گے آپ کو یہ مہنگے مہنگے پولروں میں جا کے پیڈی کیور کرانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے اس طریقے سے اگر ہفتے میں ایک دفعہ پیڈی کیور اپنا کرتے ہیں تو آپ کے پیر اور ہاتھ جو ہیں وہ دونوں بہت زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں تاکہ میں نے آسان طریقوں سے آپ کو بتایا اور بہت زیادہ جنگے یہاں درما شائن کا میں نے سکن پولش لے لی ہے اور اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے بزار میں ویسی کوئی بھی شاشیں آپ لے لیں سکن پولش کا تو آپ وہ لگا سکتے ہیں میں وہ چیز آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو مہنگی نہ پڑے میرے پاس سکن پولش یہ تھی درما شائن کی تو میں نے اس لئے اس کو یوز کر لیے برنہ اس کے جگہ اگر آپ سکن پولش بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا کے لگا سکتے ہیں میرے پاس یہ بنی بھی تھی تو یہ میں نے لگا دیا اس کو لگا کے چھوڑ دوں گی میں تھوڑی در کے لیے ابھی دس منٹ کے لیے اس کو لگا دیا اور دس منٹ بعد میں اپنے پاؤں دھولوں گی یہ دیکھیں پاؤں میں نے واش کر لی اپنے اور ہاتھ بھی واش کر لی بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہاتھ جو ہیں اتنے پیارے پیارے ریڈ ریڈ سے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جتنی ڈرٹ سکن ہے ہماری وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا خاص ایک ماس ہے جنسا اس سے تو ہماری سکن جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی اور اتنی نرم ملائم ہو جائے گی یہ پیک ہم بنائیں گے ماس کے لیے تو یہاں پہ ایک بڑا چمج جو ہے میں نے چاول کا لے لیا ہے اور چھوٹا چمج جو ہے ملتانی میٹی کا لے لیا ہے اسی چمج میں بڑا چمج لینا ہے اور آدھا چمج ملتانی میٹی کا لینا ہے اب اس کو گھول کے اچھی طرح سے ہم اس کو پیسٹ بنا لیں گے اسے کیسے اس کو اچھی طرح سے مکس مکس کریں گے جانکہ اب میں اسی کو کیونکہ اس میں چاول کاٹ ہے تو اسی کو میں اسی طریقے سے اپنے پیروں پہ ہاتھوں پہ رگڑ کے لگاؤں گی اور اس کے بعد آپ کو اتنا میجک ریزلٹ ملے گا اگر یہ پیک آپ اسی طریقے سے اپنے فیس پہ بھی لگانا چاہئے تو آپ فیس پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اپنے یہ دیکھیں جی دس من بعد میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور واش کر کے یار امیزنگ کتنے موازے کی ریزلٹ آیا اس کا سکن بھی نرم ہے اور جتنی ڈرٹ سکنتی وہ بھی اتر گئے اور نشان وغیرہ یہ میرا بہت ڈارک نشان تھا جو اسی طرح کرنے سے کافی ہلکا ہو گیا ہے لیکن پیروں پہ بھی ریزلٹ اس کا بہت اچھا ہے اور ہاتھوں بھی بہت اچھا ہے اگر آپ نے کسی شادی پہ کسی فنکشن پہ جانا ہے تو پلیس یہ والا میننگ اور پیڈی کیور کریں آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس کے ریزلٹ کیسے لگا اللہ حافظ